غزوہ ہند کی حقیقت بولیے کیا یہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ آئے تھے جب ہو گیا پھر یہ فیوچر میں ہوگا دیکھئے غزوہ ہند کا مسئلہ جو ہے جو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے نیوز چینلز بھی اٹھاتے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے والے اسلام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والے بھی بار بار اس بات کو کہتے ہیں اس سلسلے میں دو حدیثیں ملتی ہیں غزوہ ہند کے بارے میں دو حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں غزوہ ہند ہوگا غزوہ ہند سے مراد کیا ہے ہندوستان پر چڑھائی کرنا یا ہندوستان پر حملہ کر کے فتح حاصل کرنا یہ مفہوم ہے اس کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو حدیثیں جو اس کے بارے ملتی ہیں وہ دونوں حدیثیں ناقابل اعتماد ہیں ناقابل اعتماد ہیں کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دلیل کمزور ہے لہٰذا غزوہ ہند کی بات کا تصور جو ہے وہ غلط ہے سرے سے ایک بات اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر مختلف روایتوں یا مختلف سندوں سے یا مختلف باتوں سے اس کو تقویت مل جائے اور وہ کسی حد تک اس مقام کو پہنچ جائے کوئی حدیث اس میں سے یا دونوں حدیثیں کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے اگر کسی حد تک وہ اس مقام کو پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہو چکا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہو چکا اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے اہد مبارک میں یہ ہندوستان پر جو حملہ ہوا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے رحمت اللہ علیہ کے ذریعے وہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے سات سو بارہ ہجری ایسا نہیں ہے یہ ابتدائی دور میں ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام کے بعد کے دور کے صحابی ہیں ان کے دور میں ہندوستان کے سندھ کے علاقے پر جو ہندوستان پاکستان کے حدود کا بورڈر کا علاقہ ہے وہاں پر غنڈا گردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ڈاکو آ کر کے لوگوں کے مکانات کو لوٹ لیا کرتے تھے مسلمانوں کے مکانات کو غیر مسلموں کے مکانات کو تو وہاں خواتین بہت زیادہ پریشان تھیں خواتین کو اغوا بھی کر لیا جاتا تھا تو اس وقت محمد بن قاسم کی حکومت کا بہت زیادہ چرچہ تھا تو ہندوستان سے خواتین نے اور مردوں نے مل کر کے ان کو خط بھیجا کہ آپ آ کر کے ہمارا تعاون کریں اور ہمیں تحفظ فراہم کریں جس خط کے نتیرے میں محمد بن قاسم وہاں سے آئے اور مسلمانوں نے غیر مسلموں نے سب نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے یہاں پر ان ڈاکووں کو اپنے گرفت میں لے کر کے ان کے خلاف فیصلہ کیا اور امن و سلامتی قائم کر دی گئی یہ اصل میں خلاصہ ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے حملے کا تو غزوِ ہند کی اصل یہ ہے کہ وہ روایتیں وہ حدیثیں کمزور ہیں ناقابل اعتماد ہیں اور اگر اس کو قابل اعتماد سمجھ بھی لیا جائے کسی حد تک تو ایسی صورت میں حقیقت یہ ہے کہ وہ ہو چکا اس کی اب گنجائش نہیں ہے لیکن بنیاد یہ ہے کہ وہ روایتیں اتنی کمزور ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کر پانا مشکل ہے